پروگرام پیش کیا ہے اب ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں اسی مدرسے کے ایک طالبہ جامعہ عائشہ علی لبنات کی ایک طالبہ ہے الشفا نامی آپ الشفا آپ کیا سنائیں گی این کے موضوع پر تقریر پیش کروں گی آپ تیار ہیں ریڈی ہیں جی تو چلی شروع کیجئے الحمدللہ الحمدللہ اللذین احمدو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ وربکا الاکرم اللذی علم بالکرم علم الانسان معلم یعلم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کسی شاعر نے کہا ہے علم و دولت ہے جو کبھی لڑتی نہیں علم و دولت ہے جو کبھی لڑتی نہیں خرش کرنے سے کبھی گھڑتی نہیں محترم بزرگو روشنی کسے بسند نہیں شبہ تاریخ میں مہتاب اندھیر کمرے میں کم کمے کسے اچھے نہیں لگتے ٹھیک یہی بات عین پر صادق آتی ہے وہ کون سی چیز تھی جس نے آدم علی السلام کو پہشتوں سے ابزل بنا دیا وہ کون سی داقت ہے جو انسان کو عشب المخلوقات بنائے ہوئے ہیں وہ علم ہے محترم دوستو ہم مسلمان ہیں اللہ اور اس کے رسول پر امار رکھتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم علم نہیں رکھتے تو ہم مسلمان ہو نہیں سکتے مسلمان اور جاہر رہے مسلمان اور انپر رہے یہ ہو نہیں سکتا اللہ کی کتابوں میں علم کی عظمت جھگہ جھگہ بیان کی گئی ہے ارشاد باری تعالی ہے قُلْ حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا عُلُو الْأَلْبَابِ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا اہلِ علم اور نا جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں اقل مند ہی نصیحت پکڑتے ہیں محضرم بزرگو علم سے مراد کیا ہے کیا دنیا بھی علم یا اخر بھی علم علم کوئی بھی ہو انسان کو عزت دیتا ہے فوج لاو لشکر مال و دولت اسے واقعیتاً عزت نہیں دیتے محضرم دوستو اگر آپ کچھ اکل والے ہیں اگر آپ میں کچھ دانش مندی ہے تو آپ علم کے حصول کے لیے دوڑیں خصوصاً دینی علم حاصل کریں آپ اگر دنیا بھی علم حاصل کرتے ہیں تو دنیا میں قامیاب رہتے ہیں اگر آپ دینی علم حاصل کرتے ہیں تو آخرت کی کامیابی آپ کے قدم چھومے گی محضرم دوستو اگر آپ کچھ اکل والے ہیں اگر آپ میں کچھ دانش مندی ہے تو آپ علم کے حصول کے لیے دوڑیں چاہے آپ کو کتنی ہی تکلیف اٹھانی پڑیں مصائب جھیلیں تکلیف اٹھائیں راتوں کو نین خراب کریں دیگر زحمتیں بلداشت کریں پھر بھی علم کے حصول سے نہ بھاگیں اسی میں کامیابی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو علم کے حصول کی توفیت عطا فرمائیں ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ الشفا تھیں اور جنہوں نے علم کے موضوع پر بہت اندہ طریقے سے اپنی تقریر کو پیش کیا اپنی بات کو پیش کیا اور یہ علم ہی ایک علم ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو عزت دیتا ہے اور ہمارا اس پرگام سے مقصد بھی یہی ہے کہ یہاں آ کر بچے پرگام پیش کریں اور اس پرگام کے ذریعے سے ان بچوں کا حوصلہ بڑھے ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو اور جو بچے اس پرگام کو دیکھیں ان کے اندر بھی ایک حوصلہ پیدا ہو ایک جذبہ پیدا ہو تاکہ وہ بھی علم کے میدان میں آگے بڑھیں دنیاوی علوم میں بھی آگے بڑھیں اور اخروی علوم میں بھی آگے بڑھیں دیکھیں علم کوئی سا بھی ہو انسان کو عزت دیتا ہے چاہے وہ دنیا کا علم ہو وہ بھی عزت دیتا ہے آخرت کا علم ہو وہ بھی عزت دیتا ہے لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ آج مسلم قوم کی غفلت اس درجے ہے کہ ہم دنیاوی علوم تو اپنے بچوں کو حاصل کراتے ہیں لیکن دینی علوم حاصل نہیں کراتے ہمیں دینی علوم بھی اپنے بچوں کو حاصل کراتے ہیں